بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر آن لائن سٹوڈنٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج الحمدللہ ہماری پہلے قرار سے جو کہ آن لائن ہیں فائننشل آکاؤنٹنگ اینڈ کورپریٹ ریپورٹنگ ایک سٹوڈنٹ نے ہینڈریز کی ہے کوئی سوال ہے کسی کا اینڈی کسٹن کوئی سوال نہیں ہے اوکی سوڈے ایز آور پرس کلاس فائننشل آکاؤنٹنگ اینڈ کورپریٹ ریپورٹنگ تو یہ جو آپ کا سبجکٹ ہے فائننشل آکاؤنٹنگ اینڈ کورپریٹ ریپورٹنگ یہ آپ کا مینیجر لیول ٹو کا پہلا سبجکٹ اس کو ہم ایم فور بھی کہتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سارے پیپر جو آن لائن ہو گئے یہ بات تو سب کو پتہ ہے کبٹر بیسے فائننشل آکاؤنٹنگ کرپریٹ ریپورٹنگ بسیقلی ایم فور کہا جاتا ہے مینیجر لیول کا پیپر فور ہے کیونکہ مینیجر لیول کے جو چون کے تین پیپر ہیں اس کے بعد یہ مینیجر لیول ٹو کا پہلا پیپر اس کو ایم فور کہا جاتا ہے فائننشل آکاؤنٹنگ اینڈ کورپریٹ ریپورٹنگ تو سب سے پہلے تو دیکھیں آپ کا جو پیپر پیٹرن ہے کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ لوگوں کو پیپر پیٹرن کیا ہے سر وائس صحیح نہیں آ رہی ہے آپ کی محمد محسن صدی کی کہہ رہے ہیں ایک آئی کانٹ ہیر یوں سر ایک اور سپنٹ کہہ رہے ہیں باکی سپنٹ بتائیں آپ لوگ کو میری آواز کلیرے سپڑنٹ سر بلکل کلیرے بلکل کلیرے سب کو کلیرے نا آواز کوئی پرابلم تو نہیں ہے کلیر اچھا بھئی یہاں پہ بلال احمد کہتے ہیں کہ سیونٹی ماس ایم سی کیوز اور تھرٹی ماس ایم سی کیوز تو بلال ایسا نہیں ہے بلال یہ تو آپ کا جو فرو کے پیپر ہے نا جو پنڈا میٹرل فانیشل اکاؤٹنگ اس میں اس طریقے سے ہے کہ آپ کے سیونٹی پرسنٹ ایم سی کیوز آتے ہیں اور تھرٹی پرسنٹ جو ہے پیپر آپ کا ایم سی کیوز ہوتا ہے یہاں پہ آپ کا پیپر پیٹرن جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے پیپر پیٹرن کیا ہے سب سے پہلے میں وہ آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں ہمارا جو پیپر ہے یہ فائنیشل اکاؤٹنگ اور پورٹ ریپورٹنگ اس میں پیپر تو آپ کا ہنڈرڈ مارکس کا ہے لیکن پیپر کو دو ہسروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک ملٹیپل چوائس کوسٹن اور دوسرا دسکرپٹیو کوسٹن تو اب اس میں جو آپ کے سوال ہے نا دیکھیں اس میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے پیپر اٹیم کرنا ہوگا دو چیزوں میں آپ کا پیپر دیوائیڈ نمبر ون ملٹیپل چوائس کوسٹن اور نمبر ٹو جو ہے وہ دسکرپٹیو کوسٹن اچھا بھئی یہاں کسی نے شاید میسیج بھی پوچھا ہے کچھ سے اوکی ایک تو آپ کا ملٹیپل چوائس کوسٹن ہے دوسرا آپ کا دسکرپٹیو کوسٹن جو میں لکھ رہا ہوں اسکرین پہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسٹوئنٹ سب کو یہ سر ملٹیپل چوائس کوسٹن کے اندر پردر دو اس کے اندر بائی فرگیشن ہے وہ کیا ہے کہ آپ کیا پیپر جو ہے نا وہ کچھ ایم سی کیوٹ ایسے ہوں گے جو کہ کیورٹیکل ہوں گے ٹھیک ہے اور کچھ ایم سی کیوٹ ایسے ہوں گے جو آپ کے نومیریکل ہوں گے یعنی آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے آنسر لائیں گے نومیریکل ویلیوز ہوں گی اس میں آپ کو کیلکولیشن انوالو ہوں گی آپ نے کیلکولیٹر یوز کرنا ہوگا اور اس کے بعد نیچے آپشن میں چار آنسر ہوں گے لیکن وہ تھوڑا ٹیکنیکل ہوگا اور اس کے مارکس جو ہوں گے نا تیورٹیکل جو ہوں گے وہ ٹو مارکس کیچیں یعنی تیورٹیکل تو بہت سمپل ہوتے ہیں دو دو نومر کے سوال ہوں گے لیکن جو نومیریکل ہیں وہ ویری کریں گے تین سے لے کے پانچ کے درمیان ان کے مارکس ہوں گے تھوڑا بڑا نومیریکل ہوگا تو پانچ نومر کا بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا سا کوئی کونسیپٹ ہے نومیریکل میں تو وہ تین نمبر کا بھی ہو سکتا ہے چار نمبر کا بھی ہو سکتا ہے اور پانچ نمبر کا بھی ہو سکتا ہے is that clear اب یہ کتنے ہوں گے یہ ویری کریں گے مطلب دس سے پندرہ ہو سکتے ہیں تیورٹیکل کوسٹن اور دس سے پندرہ ہو سکتے ہیں نومیریکل کوسٹن یہ ویری کرتے ہیں سٹوڈنٹ تو سٹوڈنٹ کیونکہ آپ کو پتا ہے ڈیفرنٹ پیپر ہوتے ہیں کمپیوٹر بیس پیپر میں ایک پیپر نہیں ہوتا ملٹیپل پیپر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو جو ملٹیپل چوائس کوسٹن اس کو دیکھ لیں آپ تیورٹیکل جو ہوں گے وہ سمپل تیوری بیس ہوں گے مطلب کوئی بھی چھوٹا سا کونسپ انٹرنیشنل آکونڈنگ سٹینڈرز کا جو تیورٹیکل کونسپٹ ہوتے ہیں وہ آپ سے ایک جاملے نے پوچھا اور آپ کو اس کے چار اپشن بتا دیئے ون آف دیم اور وہ کتنے نمبر کا ہوگا ایک سوال کتنے مارکس کا ہوگا دو نمبر کا لیکن جو نمیریکل ایم سی کیوں ہوگا مطلب اس کو آپ ایک پورا سال کریں گے کیلکولیٹر انوال ہوگا کیلکولیشن ہوگی اس کے بعد چار اپشن میں سے ایک اپشن آ کر آپ کا آنسر صحیح آ رہا ہے تو اس کو آپ نے ٹک کرنا ہوگا اس کے مارکس ویری کر رہے ہوں گے تین نمبر کا بھی ہو سکتا ہے چار نمبر کا بھی ہو سکتا ہے اور پانچ نمبر کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ سی ڈیپینڈ کرے گا سوال کتنا زیادہ ٹیکنیکل ہے یہاں تک لیر ہے سب کو ڈیسکریپٹیو کسٹنز پہ ڈیسکریپٹیو کسٹنز ہے نا وہ آپ کے پانچ سے پندرہ کے درمیان سوال ہوں گے پائیپ سے پفٹین کسٹن ہوں گے مطلب پانچ چھ سات یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بار بار میں کہہ رہا ہوں سٹوڈنٹ ٹو سٹوڈنٹ کسٹن پیپر جس طرح آپ لوگ فنڈامنٹل میں پڑھ کر آئے ہوں گے کچھ بچے کہتے ہیں میرا ایمٹی چیوز میں یہ سوال آئے تھا دوسرے بچے کا کچھ اور آ رہا ہوتا ہے تو پانچ سے لے کے پندرہ جو ہے نا اس میں کسٹن ہو سکتے ہیں آپ کے اور تین سے لے کے پانچ مارک سکیچ ہوں گے ٹھیک ہے پائیپ تو شفٹین کسٹن اور اس کی جو آپ کی مارکنگ اس کی میں وہ یہ ہے کہ تین سے لے کے پانچ نمبر تک کے سوال ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کے تیوریٹیکل کونٹسپ بھی آ سکتے ہیں بعض دفعہ مطلب جب میں آپ کو ٹاپک پڑھاؤں گا تو بتاتا رہوں گا کہ بھئی دیکھیں اس ٹاپک میں یہ جو کونسپٹ ہے یہ پانچ پوائنٹ ہے کہ پانچ پوائنٹ ازمدر آپ سے پانچ نمبر کے ڈسکرپٹیو کسٹن میں پوچھ سکتا ہے اور پھر آپ کو وہ جو ہے نا ٹائپ کرنا ہوگا کی بورٹ سے رائٹ آپ کے پاس ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اور اگر آپ کے پاس ڈسکرپٹیو کسٹن پیکٹیکل آ جاتا ہے پور ایزمپل پور ایزمپل کچھ بچوں کے فیڈبیک آتے تو وہ بتاتے ہیں کہ سر وہ ڈسکرپٹیو کسٹن میں اس نے ایک سوال دیا تھا اس میں کیلکولیشن تھی پور ایزمپل اس نے آپ سے کہا کہ آپ نے ایک ایسٹ پرچیس کیا اس کی لائک جو ہے وہ دس سال ہے آپ نے اس کو چار سال ڈیپریشیٹ کیا اور چار سال کے بعد آپ نے اس کو اتنی سے مارکٹ میں جا کے بیج دیا تو اب اس میں کیلکولیشن انوالو ہے آپ چار سال نکالیں گے پھر اس کی بکولی نکالیں گے پھر اس کو سیل پورسیو سے کمپیر کریں گے کتنا لاؤس ہو رہا ہے کتنا گین ہو رہا ہے ساری چیزیں جو ہے نا آپ وہاں پہ سال کریں گے یہ کوئی وہاں پہ فارمیٹ نہیں بنے گے ایک بات ذہن میں رکھیے گا آپ لوگ بہت سارے بچے جو ہے فانشل اکاؤنٹنگ کا پیپر دے کر آئے ہوں گے آئی سی ایم ایک کا کمپیوٹر بیس تو وہاں تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ فارمیٹ بنے ہوئے ہوتے تھے دیکھا تھا آپ لوگوں نے جی سر وہاں پہ آپ کو سوال آتا تھا اس کا فارمیٹ بناوا ہوتا تھا ریپریسیشن کا سوال آتا تھا اس کا فارمیٹ بناوا ہوتا تھا یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا فارمیٹ نہیں ہوں گے آپ نے سپیس دیاوا ہوگا بلینک سپیس ہوگا آپ کے پاس بلینک سپیس پہ آپ نے آنسر دینا ہوگا بلکہ میں آپ کو موڈل پیپر شیئر کرتا ہوں ایک پہ نظر آلائن پہ ہی رہی گا موڈل پیپر جو ہے نا آئی سیمے کا وہ ایفیٹ پہ موضوع دے ایفی سی آر کا نا ہر پیپر موضوع دے یہ میں سکرین پہ آپ کو شیئر کرتا ہوں دیکھئے گا ذرا جی کیا سکرین پہ آپ کو موڈل پیپر نظر آ رہا ہے اس وقت آہ 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 رہا ہے نظر اچھا یہ سارے موڈل پیپر ہیں ہم اپنا پیپر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارا ہی پیپر کا نمبر آتا ہے M2 sorry M4 جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سبجیک M4 پانیشل اکاؤنٹنگ ان کورپیٹ ریپورٹی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس پہ دیکھیں ملٹی پل چوائس کسٹن فاریزمپل دیکھیں گورنمنٹ گرانڈ ریلیٹی اچھا اب چار اپشن ہیں ان چار میں سے ایک اپشن آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے یہ MCQ ہے اسی طرح یہاں پہ دیکھیں آئی اپر اس کا یہ ایک ایم سی کیوز یہ تھیورٹیکل ہے اب یہ دیکھیں نیچے جو ایم سی کیوز ہے ایم سی کیوز نمبر تھری یہ تھیورٹیکل لگ رہا ہے آپ کو یا یہ نو میریکل لگ رہا ہے نو میریکل ہے سر نو میریکل ہے اس کے مارکس جو ہے نا تین سے لے کے پانچ کے درمیان ہو سکتے ہیں تین نمبر کا بھی ہو سکتا ہے پانچ نمبر کا بھی ہو سکتا ہے چار نمبر کا بھی لیکن یہ جو اوپر کے دو ایم سی کیوز تھے یہ سٹریٹ تھے اس میں کوئی کیلکولیشن نہیں تھی یہ تھیورٹیکل تھے آپ کو جسٹ ٹک کرنا تھا تھیوری آپ کو پتا ہوتی آپ ٹک کر دیتے تو یہ کتنے نمبر کے تھے اوپر والے ایم سی کیوز دو پیری گوڈ ایم سی کیوز میں تھیورٹیکل جو ہوں گے وہ دو دو نمبر والے ہوں گے اور جو نمبر کل دوں گے ایم سی کیوز میں وہ تین سے لے کے پانچ نمبر کے درمیان ہوں گے اچھا اب میں آپ کو ڈسکرپٹیوز دکھاتا ہوں آگے دیکھیں اب یہ بھی نمبر کل ہے لیکن یہ ایم سی کیوز ہے پسٹر نمبر فائیف یہ بھی نمبر کل ہے لیکن یہ بھی کیا ہے یہ بھی آپ کا ایم سی کیوز ہے ایسا ہی ہے یہ سر لیکن اب یہاں پہ دیکھیں پسٹر نمبر سکس ہے موڈل پیپر تو چھوٹا صاحب کو بنا کے دیا ہے یہ کونسے سوال دکھا ہے انہوں نے آپ کو کیا لکھا ڈسکرپٹیوز اب یہ کہہ رہے کاشان لیمیٹیڈ بوٹ ایکوپمنٹ اماؤنٹنگ روپیس 3.75 ملین اون جین ون یوسفل زندگی ہے پانچ سال ایسیڈ واس ڈیویلیویٹ 4.5 ملین ایکسپیکٹڈ یوسفل لائف اف دا ایسیڈ ریمین انچین اب آپ کو یہاں پہ بتانا ہے سرپلس کتنا ہوا یہ میں آپ کو سکھا ہوں گا انشاءاللہ آئی ایس سکین کے مطابق ہاو ٹو کیلکولیٹ زی ویلیویشن سرپلس تو یہاں پہ نیچے آپ کو دیکھیں اسپیس دیا وے اور کیا لکھا وے سال ابلک ٹائپ یہاں پہ کی بورڈ سے آپ نے ٹائپ کر کے کسٹ اسی پھر آپ کتنے سال نکالیں گے دو سال نکالیں گے دو سال سترہ میں لیا تھا اٹھارہ اور انیس میں اس کی ویلیویشن ہو رہی ہے اس کے بعد بک ویلیو آئے گی پھر مارکٹ ویلیو سے کمپیر کریں گے کتنا سرپلس آرہ وہ بتائیں گے تو آپ کے بعد اگلے پیٹ پہ میرے کچھ اور آپ کے سامنے ڈسکرپٹیو ہیں آپ دیکھیں ڈسکرپٹیو میں تیوری بھی آرہی ہے کلاسی پھولوی آئیٹم ایس پانیشل ایس پانیشل لیابیٹی نن آف دیم اب یہ ٹاپک ہے جب میں آپ کو پڑھاؤں گا تو آپ پتا چل جائے گا اس کا مطلب ہے ڈسکرپٹیو جو ہیں اس کے اندر بھی آپ کے تیوری ٹھیکل بھی ہو سکتے کونسی ٹھیکٹیو میں آپ کے کونسے کونسی ٹھیکٹ ہو سکتے نو میری کل لیکن ٹھیکٹیو ٹھیکل ہو چاہے نو میری کل ہو مارک اس کے تین سے پانچ کے درمیان ہوں گے is that کل اچھا اس کے سوال یں بھی سمجھانے کی لئے آپ کو بتاتا ہوں کچھ ٹھیکٹیو فریم بڑک ڈی نو ی تو میں دوبارہ لنک شیئر کر رہا ہوں گروپ پہ آپ لوگ اس پہ جوائن کر لیجئے گا ٹھیک ہے میں دوبارہ آپ کو ایک لنک شیئر کر رہا ہوں گروپ پہ رائٹ یہ کلاس دس کنٹینی ہو جائے گی میں لنک گروپ پہ شیئر کر رہا ہوں آپ لوگ اس پہ جوائن کر لیں کوئی جوائن کر لیجئے گا ٹھیک ہے سٹوڈنٹ کوئی کہا دیجئے گا تاکہ ہم فوراں سٹارٹ کر سکیں